آپ رد نہ کرے چجائے کے بیٹا پانی کا دعا کرے بے افتیار ہو کے کہنے لگے علی اکبر علی اکبر جاؤ جاؤ ساتھی ایک توسر تم کو سہراب کریں گے اور علی اکبر پانی چاہتے ہو پانی چاہتے ہو تو ادھر آؤ علی اکبر ادھر آؤ ذرا بابا کی زبان تو دیکھو ذرا بابا کی زبان تو دیکھو علی اکبر کو عادت ہی بچپن پہ بابا کی زبان چوسنے کی جائے کہ حتائن کو عادت ہی اپنے نانا کی زبان چوسنے کی ایک مصطبہ ہٹ گئے یہ کہہ کے کہ بابا آپ کی زبان پر تو کانٹے پڑ رہے ہیں آپ کی زبان تو خوشت لکوی کی طرح سے ہے اچھا بابا میں جاتا ہوں ساتھی یہ توسر ہی سہراب کریں گے جیسے جیسے دھوڑا غوطہ چلا علی اکبر کو خیال آیا میں ناہا بابا سے کہا میں ناہا کہا بابا سے یہ پانی مل جاتا تو آج جنگ کا لقشہ بدل جاتا یقیناً بابا کو تکلیف ہوئی ہوگی کسنا چاہنے والا پیٹا اور پانی مانگے اور پانی نہ مل سکے سواری چلے تاریخ بیان کرتی ہے جب بے اکتیار غصے کے آدم میں خلد لشکر میں غصے عمر ساتھ نے ہپن دیا کہ لشکر ہٹ جائے لشکر ہٹا شہزادہ تلوار چلاتا ہوا اندردر آیا درید علم بردار کے قریب پہنچا وہ پھاگا اور یہاں ادھر پوج کے پرے مل گئے مل گئے جب شہزادہ جب واپس ہونا چاہتا تھا تو پوجوں نے شہزادہ کو گھیلیا ایک بات یاد ہتی ہے کربلا میں بہتر شہید ہیں بہتر شہیدوں میں سے کسی شہید کو بھی اکیلے کسی آدمی نے نہیں مارا ایک ایک شہید کو ہزاروں نے مل کے مارا ایک ایک شہید کو ہزاروں نے مل کے زخمی کیا ہے شہزادہ اکہ تارا برست اللہ ادھر پرکھر گر رہے ہیں ادھر سے زکنیاں چل رہی ہیں ادھر پرکھنیاں آ رہی ہیں یہ صاحب زادہ زکمی ہو کے چھکا اور عقاب کے جلے میں اس نے خواد چال دیئے اور کہاں بچپن کے ساتھی جلدی جلدی فوجوں میں سے لے چل باپ کے خریب لے جا کے جال دے تاکہ کہیں باپ سے دوری نہ رہے عقاب چلا لگتر تلواریں لگاتا چلا ہر تلوار پر ایدبر پکاتے تھے بابا بابا لادا مولقین نے لے علماء مقابل نے لکھا اتنی مرتبہ علی اگبر نے اپنے باب کو میدان جنگ میں آواز دی ہے کہ کسی شہید نے اتنی مرتبہ نہیں پکارا عباس نے کل تین مرتبہ پکارا ہے خاسم نے کل دو مرتبہ آواز دی ہے مگر علی اگبر نے سب ہا مرتبہ آواز دی بابا 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 امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا یقین رسول اللہ علی اگبر نے اتنی مرتبہ چون پکارا کالی اگبر سکنی تھے جب تنہار جرسی تھی بکارتے تھے بابا جب تنہار سکنی تھی بکارتے تھے بابا اور ادھر ایک مرتبہ سناد قیمہ کو چھوکے حسین چلے اور یہ کہتے چلے عباس نانا آنا محمد نانا اقیل کی اعلاد نانا ستا من برستہ بولہا آج اتھارا برست جلال کی مید اٹھائے گا آج حفائل اندھی حام دے رہا مجلس پر میں نے یہاں تک سہچا جلا اے جللہ محمد رضا کروں بڑی دور دور تک میں جو لوگ سن رہے ہیں آج یا آج سے مجھ پر یہ الزام نہ دیا جائے یہ بین میں اضافہ ہو رہا ہے یہ مسائد میں توالت ہے خدا دوا ہے اب دن کم باقی رہ گئے ہیں مہمان کے لئے اب ہم کو رونے دیں ہو اب ہم صرف اتنا ہی تو چاہتے ہیں اب ہم کو رونے دیں ہو یہ دن بار بار نہیں آئیں گے اور یہ دن بھی ساتھ نہیں دیں گی حسین اکیلے چلے اور ادھر فضہ نے زینب سے کہا پی بی معلوم ہوا بیتا بھولے سے گرام اور باپ اکیلا چلا اتنا سننا تھا کہ چادر کو سر پر سے چار کے خیلے کا فردہ ہو لکھے ابھی جیدے جیدی آگے بھردہ بس یہ منزل ہے حسین ابن علی مقتل میں آئے نہ روے نہ فریاد کی نہ استراب کو ظاہر کیا نہ براستہ بھولے نہ بھٹکے نہ لشتر والوں سے پوچھا کچھ نہیں ہر چیز خلاف عدد شانِ امامت سے متقادم سیدھے چلے سیدھے چلے اور ایک منطبہ دور سے دور سے بیٹے کی لاش نظر آئے بھٹکے نوجمان بھوچھا تاریخ آدم و عالم میں اکلا کے آئی سے پہلے گزرا یعقوب نے مدتوں کے بعد یوسف کو دیکھا تھا جب یعقوب کے دخت کو جب یوسف کے دخت کو اٹھا دیا بلاند کر دیا تو نظر یعقوب کی یوسف پڑی بچپن میں جدائی ہوئی تھی دنوں پھراک یوسف میں روحے تھے آنکھوں کی ان کا نور جاتا رہا دیکھ یار جب بیٹے پہ نظر پڑی تو ایک منطبہ کا مجھے بچھا دو زمین پہ بیٹھ دیں اور اس کے بعد گھٹنوں کے بھائی چلتے ہو زمین پہ ہاتھ رکھتے آہستہ آہستہ یوسف کی طرف آکھے بھڑے یوسف کوئی کلامیلی کہ نبیلی باپ یا کھوٹ سواری سے اُسر کے زمین پر گھٹنوں کے پل آ رہا ہے یوسف اپنی سواری سے کھوٹ پڑے اور گھٹنوں کے پل آگے پڑے حسین کی نظر علی اندر پر پڑی ایک خطرہ گر پڑے گھٹنوں کے پل آہستہ 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 بیٹے کے قریب آئے اور پکار کہتے علی اندر باپ آگے آ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں آپ حضرت کو پریشان نہیں کروں گا میرے بھائی رونا بیتات نہیں آئے یہ بھی کمالِ تعقل ہے یہ بھی کمالِ ادراک ہے یہ بھی علم کی دلیلیں کل عرض کروں گا یہ بھی آئینِ عقل ہے بیٹے کے قریب آئے بیٹے کے پھر کو اٹھایا جانوبہ رکھا آہستین سے گرد پہنچیں اور اس کے بعد کہا وَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّا تین مطبع کہا علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر نے آنکھیں کھولی دونوں ہاتھ باپ کی گزن میں ڈال دیئے اور پہلا جمعہ کہا بابا پریشان نہ ہو میرے دادہ نے پانی پھلا گیا بابا پریشان نہ ہو میرے دادہ آئے انہوں نے پانی پھلا دیا ابھی یہ بکتبو ہو رہی تھی کہ ادھر سے خوبی کی آواز آئی علی اکبر زینب آ رہی ہے علی اکبر زینب آ رہی ہے باہلے والی آ رہی ہے علی اکبر ہو گئے بے جائیں بابا بابا خوبی امبان خوبی امبان جن کے پردے کا یہ خیام جن کے پردے کا یہ احتمام میرے لاشتے خوبی آئیں بابا جاؤ بابا میرے چھو بابا میرے اکیلا مرنے دو پہلے خوبی بننے جا کے قیمے میں پہنچاؤ یہ مقام تھا جہاں میر علیس نے کہا صدا نالہ زینب جو شہن پہچانی خلق سے زرد ہوا رنگے روئے نورانی پکارے لاش کا شونو ہی لاشے آئے جانی اب آنچے پھول کے دیکھے تو گھڑ کی میرانی تمہاری ماں درے خائمہ پہ دار ہے مارتی ہے یہ دو یہ دو علی ادبار حبیب جانتی سلام علی